جج کے گھر تشدد کا نشانہ بننے والی تیعبہ کو سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ از خود نوٹس کی سماد کر رہا ہے سپریم کورٹ میں پینامہ لیکس کیس کی سماد شروع نواز شریف اور بچوں کے بیانات میں تضاد ہے نئی بخاری کے دلائل عمران خان بھی کمرہ عدالت میں موجود انصاف بیس کروڑ عوام کا حق ہے سپریم کورٹ سے کرپشن کا تابوت نکلے گا شکرشید کہتے ہیں سپریم کورٹ ایسا فیصلہ دے کہ ریاستی ادارے ریاست کی بجائے عوام کے غلام بن جائیں خیبر پختنخواہ میں طلبہ پر تشدد کے واقعات میں اضافہ مردان کے بعد نوشہرہ میں بھی استاد طالب علم پر ٹوٹ پڑا طالب علم زخمی حالت میں اسپتال منتقل لاہور کے بعد چالکوٹ میں بھی ڈاکٹروں کی بے حیثی سردار بیگم اسپتال میں مریض نے تھنڈے فرش پر تڑپ تڑپ کر جان دے دی اسلام آباد کی قائد آزم یونیورسٹی میں منشیات فروشوں اور قبضہ مافیے کے خلاف رینجرز اور پولیس کا گرینڈ آپریشن غیر قانونی آبادیوں میں گھروں کی تلاشی ملتان میں گرنے والے عمارت میں ساڑھے آٹھ گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن مکمل نائن الیون کے ماسٹر مائن کو ختم کیا امریکہ پہلے سے بہتر اور محفوظ ملک ہے مسلمانوں کے ساتھ تاثب کو مسترد کرتا ہوں امریکی صدر باراک اوباما الودائے خطاب کے دوران آپ دیدہ ملک بھر میں شدید سردی کے دیرے پہاڑوں پر برفباری کراچی کا مطلعہ صاف رہنے کی پیش گوئی اور کراچی میں پراتھے لگانے والے ہنان خان کی قسمت جاگ اٹھی نیشنل ٹرکٹ اکیڈبی میں طلب چیف سیلیکٹر انزمام الحق ہنان خان کے ٹیلنٹ سے متاثر ہنان خان بنار ٹوری فور نیوز کا مہمار